بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیوب فرینڈز اور فیملی آج میں آئی ہوں آپ کو بتانے ایک ایسا میتھڈ آپ کے بالوں کے لیے جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ڈیپ کنڈیشننگ اپنے گھر میں کس طرح سے کریں اور وہ بھی نیچرل انگریڈینٹس ہیں آپ پور کنڈیشنل جو آپ بزار سے لیتے ہیں ظاہر ہے ان میں آپ سب کو پتا ہے کہ کیمیکل ضرور ہوتے ہیں تو کیمیکل حاش ہمارے بالوں کے لیے ہوتے ہیں ہاں ہم کچھ لوگ ریڈی میڈ پروڈکٹس یوز کرنے کے اتنے آدھی ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ ہمیں اتنے بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لانگ ترم کے نقصان ہوتے ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے اس ٹائم پہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو ریڈی میڈ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی مناسر ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات وہ چیزیں اتنی کیمیکل ہوتی ہیں کہ کچھ بالوں پہ جو لوگ نیو ہوتے ہیں وہ کسی سے انسپائر ہو کے یا جو کوئی یوٹیوب پہ ان کو بتا رہا ہوں انسپائر ہو کے جو یوز کرنا شروع کرتا ہے ان کو اس سے فائدے نہیں ملتے تو ان کے لیے میں ایک ایسا دیپ کنڈیشنگ میتھرٹ لے کے آئے ہوں کہ وہ اپنے بالوں کو کس طرح سے گھر میں پڑے ہوئے انگریڈینٹ سے دیپ کنڈیشنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں یہ جو میں آپ کو دیپ کنڈیشنگ کا میتھرٹ بتانے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے سوٹیبل ہے ہر ایک کے بالوں کو وہ موسٹرائز کرے گا نہ کہ وہ موسٹرائز کرے گا بلکہ ان کے سکارپس جو بنے ہوتے ہیں ان کی جتنے بھی انفیکشنز ہوئے ہوتے ہیں ہیرز کے یا جتنے بھی ان کی ہیر ہیر نہیں ہو رہے ہوتے ان کی ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی مناسب ہے آپ اسی یوز کریں گے اور بہت ہی اس سے اچھے ریزلٹس پائیں گے تو آئیے ہم اس کو بنانے کا طریقہ بتا دیں اس میں جو سب سے پہلے میں نے چیز کرنی ہے ایڈ وہ ہے آلیو آئی یاسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلیو آئیل میں اس میں اس میں یوز کروں گی آلیو آئیل جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہیرز میں موسٹرائزنگ ان کو بیٹر کرتا ہے آپ کے جتنی بھی انفیکشنس ہو ہوتے ہیں آپ کے سننے بھالوں میں جو بیکٹریاز ہیرزر ہے ان کو ختم کر کے ہی آپ کی بلڈ سرکولیشن کو ایک پروف کرتا ہے جب بلڈ سرکولیشن کو ایک پروف ہوتا ہے تو آپ کے بھالوں کی جو فالشیز ہوتے ہیں ان کو سٹرونگ کرتا ہے اور یہی پرویوز کرتا ہے آپ کے بھالوں کو اور سوف رنگ رکھتا ہے اور یہ ہے لیکھے اور ٹھیک بناتا ہے تو ہم یہاں پر لیں گے سب سے پہلے 1 tablespoon olivoy آپ کے ساندھے میں 1 tablespoon olivoy سیکنڈ چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گے وہ مستوڈ مستوڈایل کیا کرتا ہے مستوڈایل آپ کے بالوں کی گروت کو انکریز کرتا ہے جتنے بھی آپ کیونکہ اس میں اومیگا 3 بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو گروت کرنے میں ہل کرتا ہے یہاں پہ میں ایڈ کروں گے 1 tablespoon مستوڈایل یہ بیسٹ میتھڈ ہے آپ کے بالوں کی ڈیپ کنڈیشننگ کا آپ کے بالوں کی آئلنگ کا آپ اپنے بالوں میں ہی ہفتے میں ایک بار ضرور کریں آپ کو اس سے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اس میں جو میں 3rd چیز ایڈ کروں گی وہ ہے مائنیز مائنیز میں آپ کہہ سکتے ہو وینیگر بھی ہوتا ہے اس میں آئل بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے اس میں انڈے کی ساری افادیت پائی جاتی ہے اس میں آپ کے بالوں کو ہوئی کر کرتا ہے اس میں مواسٹرائزنگ کرنے کی نرش کرنے کی یہ آپ کے بالوں میں جو لائیس ہوتا ہے جوربہ ہوتی ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے آپ کے بالوں میں جرم 없 ہوئی ہوتا Achματα بہت ہوئی ہوتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے آپ کے بالوں پر جو کالر لویا ہوتا ہے اس کو نور اچھ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے Predator اول ایک بیٹر ہے اور آپ کے بال اگر سٹریٹ رکھانا رکھنا چاہرے ہیں بہت فریزی سے بلاب اللہ ہیں تو ان کو یہ ریموف کر کے آپ کے عبالوں کو سپریٹ کرتا ہے اور شائننگ کرتا ہے تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی ورن تیبل سپون میونیز اس کے بعد جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہم کریں گے ایلویرا ایلویرا کیا گرتا ہے آپ کے عبالوں میں جتنی بھی ڈلنس آئی ہوتی ہے آپ کے عبال کہتے ہیں شائنی نہیں ہو رہے آپ یہ چاہیں کہ آپ کے عبال لمبے ہوں لیکن وہ شائننگ نہ ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کے عبالوں میں یہ شائننگ زیادہ کرتا ہے آپ کے سر میں جو خارش ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور یہ بیسٹ کنڈیشنر ہے آپ کے عبالوں کے لیے نیچرل بیسٹ کنڈیشنر تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ایلویرا جل یہ میں آپ کے سامنے ون ٹیبل سپون ایلویرا جل لے لی اس کے بعد جو چیز میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے لیمون لیمون جو ہوتا ہے اس میں وائٹامنے سی بہت زیادہ فائد جاتا ہے اور یہ نیچرل ہیلپ کرتا ہے آپ کے بالوں کو ٹائٹ کرنے میں آپ کے بالوں کے فالسلس کو ٹائٹ کرنے میں اور جتن بھی کربنگ hair fall ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو جو فالنس آری ہوتی ہے آپ کے بالوں کو امپروف کرنے میں یہ بہت ہیلپ کرتا ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمون آپ نے ایک فریش لیمون لینا ہے اس کا اپنے جوس نکھال لینا ہے آپ کو مہنگا ٹریٹمنٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گھر میں یہ کنڈیشنر یوز کریں آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو یہ بہت ہی مزے کا کنڈیشنر لگے گا لوگوں کو اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ ہفتے میں ایک دفع کر لیں دو دفع کر لیں اس کا بہت ہی بینیفٹس ریزلٹس ہیں آپ نے اس کو اپلایا اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا کنڈیشنر بن گے اس طرح کی پیسٹ میں آگے اسے ہم تھوڑا سا میکسور کر لیں گے تاکہ یہ مائنیز جو ہے اس کے تھوڑا تھوڑا پسٹس ابھی نظر آرہے ہیں یہ اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے یہ ایک ایسا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک پیسٹ بن گے ہی ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس پیسٹ کو بنانا ہے اگر آپ کے بال بہت لمبے ہیں تو آپ ان چیزوں کی قوانٹیٹی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں پر یہ پورا نہیں آسکتا اور آپ نے یہ دیپ کنڈیشننگ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اپنی جڑوں میں بھی لگانا ہے کیونکہ اس میں جڑوں میں لگانے میں اس کو کوئی نقصانی ہے دوسرا کنڈیشنر جو ہوتا ہے وہ آپ جڑوں میں نہیں لگا سکتے ہیں روٹس پر نہیں لگا سکتے ہیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر والے بالوں کو تو اس کا بینیفٹس مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی جڑوں کو بینیفٹس نہیں دیتا اس سے آپ کو اس کو بہت صاف طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے دو گھنٹے کے لیے سے لازمی رکھنا ہے اس کے بیٹر ریزنٹس کے لیے آپ نے دو گھنٹے کے لیے سے رکھنا ہے شاور کیا پہلیں ریدو ایسے کیچے لگا آلیں آپ کے بال بہت زیادہ اس سے خوشک نہیں ہونے چاہیے کیونکہ شاور کیا پہنیں گے تو اس نے ہوا نہیں جائے گی تو آپ کے بال کور رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں میں نمی رہے گی آپ کے بال بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے اور جتنی بھی اس میں پابلمز ہوں گی وہ ختم ہوں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو کرنے کے بعد آپ دو گھنٹے کے لیے رکھیں اس کے بعد آپ نے نورمل پانی سے گرم پانی سے بھی نہیں آپ نے واش کرنا اور نہ بہت زیادہ تھنڈے سے نورمل پانی سے آپ نے اپنا سر واش کرنا ہے اور کسی بیچے سے شیمپو مائل شیمپو سے آپ واش کر لیں اس کے بعد آپ کو کنڈیشنر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے اور وہ بھی فری میں تینک یو دوسروں کو بھی بتائیں ان کے پرابلمز بھی حل ہو اللہ تل آپ کو صحت دے آپ کو جزا دے آمین اللہ حافظ